خوش آمدید اور سبب و خیر جناب آج جادو اس کی حقیقت اس کے بارے میں ہمارے اندر جو سوالات اور خوف اور خچے پائی جاتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ ڈاکٹر صداقت ہے میرے ساتھ ویلنگ بیس سے اور مفتی محمد طاہر علوی شازلی میرے ساتھ ہیں ان سے ہم گپ شپ کریں آپ نے ہمیں بتایا کہ جی جادو نیک لوگ جو ہیں جادو کا توڑ کرتے ہیں اور برے لوگ جو ہیں وہ جادو کرتے ہیں برے کیا محبت ہو جاتی ہے یہ کہتے ہیں کہ فلان کو میرے سے محبت ہو جائے میرے قدموں میں آ جائے وہ فلان جو ہے وہ فلان کو چھوڑ دے وہ گھر ٹوٹ جائے یا پھر یہ کہ اس کی صحت برباد ہو جائے اس کا کاروبار بند ہو جائے یہ تمام کام جادو سے ہو جاتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں میری بات سنے بھی آپ نے گفتگو میں ذکر کیا تھا شرک کا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور اس ایک گناہ کے سوا میں سب گناہ بخش دوں گا اس ایک گناہ کی نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک جو ہے وہ بھی شرک وہی شرک ہے کوئی شخص اس بات پر قادر ہے کہ وہ کسی کا رزق بند کر دے یا وہ کسی کی رشتے ختم کر دے یا ان کے درمیان تعلق توڑ دے اگر وہ قادر ہے تو وہ تو شریک ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور ہم کسی کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ بھائی میرا یہ کام کر دو تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے سوال میرے علاوہ کسی اور سے نہیں بہت پیارا سوال کیا آپ نے کوئی شخص اس بات پر قادر ہے یا نہیں بعض چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان کی طاقت دے رکھی ہے انسان کے ہاتھ میں ان کا کچھ نہ کچھ کمال میرے اللہ کا ہے لیکن ہاتھ انسان کا ہے جادو میں کمال اللہ کا ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے اس میں جادو میں تاثیر رکھی ہے کہ یہ ہو کے رہنا ہے اللہ کی تقدیر ہے ہر چیز اللہ نے اپنے وہاں مقدر کر دیا ہے کہ یہ ہو کے رہنا ہے جادو میں اللہ نے رکھ دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی محنت کرے گا جادو کرے گا اس کا اثر ہوگا جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلحہ بنا لیا ہے اب کوئی آدمی کسی بات پر قادر ہے کہ کسی کو مار سکے لیکن اللہ نے یہ بات مقرر کر دیا ہے کہ جب یہ گولی ڈالے گا ٹیٹی میں گولی ڈالے گا اس کا گوڑا چڑھا جائے گا گولی مارے گا تو اگرہ بندہ مر جائے گا اللہ نے مقدر کر دیا ہے ایسے ہی جادو کے بارے میں اللہ نے مقدر کر دیا ہے کہ یہ جادو مقرر ہے اگر کوئی آدمی محنت کرے گا کسی پر جادو کرے گا جس کام کے لیے کرے گا تو اس کا وہ کام ہو جائے دو قسم کے جادو ہمیں قرآن پاک میں پڑھنے میں بھی ملتے ہیں ایک تو یہ کہ جو دو فرشتے نازل ہوئے تھے جو کہتے تھے ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں اور وہ میاں بیوی میں جدائی کا علم لوگوں کو سکھاتے تھے قرآن پاک نے خود اس بات کا ذکر کیا دوسرا جو ذکر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو چلا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھولتے تھے نماز نہیں ان کے جسم میں دھرد ہوتی تھی ان کو تکلیف ہوتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتاتی ہیں کہ انہیں یہ بھی بھول جاتا تھا کہ انہوں نے نماز پڑھی کے نہیں پڑھی انہوں نے وضو کیا کے نہیں کیا اس حد تک ان کی کیفقی تھی دو طرح کے جادو ہمیں پتائیں کی ہوتے ہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ اس جادو کا کیا توڑ یا اس کا علاج کیسے ہوگا جس کو اگر یہ شک ہو یا وہم ہو یا اندازہ ہو کہ جادو ہے وہ کیا کرے پھر سب سے پہلے نمبر پہ تو اللہ کی طرف رجوع کریں سب سے پہلے نمبر پہ ہماری عوام کا اس وقت کومن سنس من سکا ہے کوئی بھی معاملہ ہو یا ڈاکٹر کے پاس دورتے ہیں یا عامل کے پاس دورتے ہیں یہ دو راستے ہیں کسی اور راستے کی طرف نہیں جاتے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعوت دی ہے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے یہ سبق دیا ہے کہ جبکہ کوئی مسئلہ ہو دو نفل پڑو دعائیں کرو تم سجدے میں سر رکھو گئے تمہارا سر سجدے میں نہیں ہوگا اللہ کے سپاؤں میں ہوگا اللہ کے عرش پہ تمہارا سر ہوگا تمہاری آوازیں یوں سنی جائیں گی تمہارے اور اللہ کے دمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا یوں سنی جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب سے ہماری فضاء بن چکی ہے کسی کو نسلہ ہو کسی کو کھانسی ہو پیڑ میں درد ہو کوئی بھی پرابلم ہو فوراں عامل کے پاس دوڑتا ہے جب مجھے یہ مسئلہ ہو گیا یعنی آپ کے حال میں اللہ تعالی سے رجوع کرنا چاہیے جی بالکل سب سے پہلے نمبر پر بچہ لیکن اللہ تعالی سے رجوع کرنے سے اگر کسی نے میہم بیوی کے درمیان جدائی کا عمل کیا ہے تو کیا وہ ٹل جائے گا اللہ نے ذریعہ بھی کوئی چیز رکھی اللہ مسبب الاسباب ہے یہ دنیا اسباب ہیں ہم نے مسبب الاسباب کو بھی اختیار کرنا ہے اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے ہم بیمار ہوتے ہیں تو دعا کرنے سے ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں نہیں ہم دعا بھی کرتے ہیں دعا کے لئے ڈاکٹر کے پاس بھی رکھ جاتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں ہمارے لئے شفاہ رکھی ہے جیسے موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہاڑی کے پتے کھائے تھے پہلے پتے نہیں کھائے پہلے اللہ سے مانگا نہیں پہلے بیمار تھے پریشان بیٹھے رہے اچانک اللہ سے مانگا اللہ نے فرمایا فلاں پہاڑی پہ جاؤ وہاں وہ بوٹی ہے اس کے پتے کھاؤ میں شفاہ دے دوں گا کچھ رسے بعد دوبارہ جب موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ میں درد ہوا تو اللہ سے التجاہ کیے بغیر موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اس پہاڑی کی طرف چلے گئے اس کے پتے کھانا شروع کر دیئے کہ اللہ مجھے شفاہ دے دے گا انہوں نے پتے کھانا شروع کیے پہلے ایک پتہ کھائے تھا اللہ نے شفاہ دے دی اب پتے کھاتے جا رہے ہیں پتے بڑھتے جا رہے ہیں درد بڑھتا جا رہے ہیں موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں ہم تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں جب بھی کوئی مانگتا ہے ہم اس کو دیتے ہیں لیکن ہم لوگ اللہ سے مانگے بغیر جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں چونکہ اللہ سے نہیں مانگا مسبب الاسباب کو اختیار نہیں کیا پہلے نمبر پہ اس لیے بعض وقات عموماً دوسرا جو ہمارا سبب ہے وہ بھی ناکام جاتا ہے اب میں یہ بتائیے گا کہ جو شخصی عمل کرتا ہے یا کرواتا ہے جو کرتا ہے اور جو کرواتا ہے کہ جناب لڑائیب ہو جائے گھر میں فساد ہو جائے ان کے درمیان الیدگی ہو جائے یا پھر کاروبار بند ہو جائے یا صحیح خراب ہو جائے ان کے بارے میں کیا حکم ہے ان کے بارے میں جادو کرنے والا جادو کرنے والوں کی دو قسمیں ایک مسلم ہے ایک نون مسلم ہے جو غیر مسلم ہے اگر مسلمان جادو کرتا ہے تو وہ اپنے مسلم اس جادو کے اندر اگر کفریہ کلمات استعمال کرتا ہے مثال کے طور پر قرآنی آیات کو الٹا پڑتا ہے یا اللہ کی نفرمانی والے کلمات کہتا ہے حدیث کو الٹا پڑتا ہے تو ایسا شخص وہ کافر ہو جاتا ہے پہلے کافر نہیں تھا اب کافر ہو جاتا ہے مسلمان ہے اگر غیر مسلم ہے تو وہ تو پہلے سے کافر ہے لیکن اگر مسلمان ایسے کلمات اختیار کرتا ہے باوجود ہے کہ وہ کلمہ پڑتا رہے لا علیہ اللہ محمد رسول اللہ وہ کہیں میں کلمہ پڑتا ہوں لیکن میں جادو کرتا ہوں جادو میں کفری کلمات بھی استعمال کرتا ہے مثال کے طور پر جیسے میں پروف لیا ہوں کہ وہ اپنے منطر وغیرہ پڑتے ہیں مسلمان ہو لیکن وہ منطر پڑے یہ جو میں آپ کو منطر دکھا رہا ہوں یہ منطر کسی کافر سے میں نہیں لیا ہوں ایک مسلمان سے لیا ہوں ایک بڑے پڑے لکھی آدمی سے لیا ہوں بڑا مائر تھا اور میں نے آپ کو بڑا عامل کہتا تھا کہ میں بڑا نیک آدمی حامل ہوں اس عامل نے یہ اپنے وہ منطر مجھے دکھائے ہیں ہے مسلمان ہے لیکن اس کے منطر آپ دیکھیں اب ان منطروں میں کیا ہے اب یہ کسی کی موت کیلئے اس نے یہ ایک منطر لکھا ہوا موت موت ساری عدیش موت سوری چھٹا موت بیونی موت موت دویدیش موت قصر نئی موت اب یہ انڈیا سے لائے یہ اس کا یہ منطر ہے دوسرا اس کے منطر ہے یہ دیکھیں تو ایسے موت 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 کہنے سے یہ دوسرے شخص کی موت ہو جائے گی وہ اپنا اگر اتنا مضبوط عمل کر رہا ہے اس کے معانی بھی تو ہے نا اس کا معانی بھی تو ہے یہ ایک دفعہ تھوڑی پڑتا ہے وہ اس کا چلہ کرتا ہے پہلے اکیس سو یا اکتالیس سو مرتبہ اکتالیس زندگ اس کو پڑتا ہے دنہوں کو پڑھ کے اس کی پاور حاصل کر لیتا ہے تو اس کے نفاق جنت تو اس کے پاس آ جاتی ہے تو کوئی بھی شخص کہیں بھی بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دے تو اس کے پاس وہ طاقت آ جاتی ہے کیا پروسس ہے جس کے ساتھ عامل و جوکس نے پہلے سوال کیا تھا جس کے پاس اس کے پاس اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ چاہے تو میم بیوی کی درمیان لڑائی کروا دے وہ چاہے تو کسی کو بیمار کر دے وہ چاہے تو کسی کو ملازم سکتہ کر دے وہ پروسس کیا ہے ایک پروسس پہلے پروسس پتہ کرنے دیں لیکن اس سے پہلے ہم خبریں سن کر آئیں عامل بننے کا پروسس آپ نے آج ہمیں بتانا ہے جن کے پاس لوگ جا کے گھٹنے پکڑ رہے ہوتے ہیں جن کے نیچے وہ عامل سب اوپر بیٹھے ہوتے ہیں پاؤں میں بیٹھتے ہیں جا کے کہ جناب ہمارا یہ کام کر دیں پلیز اور کہ بلوگ آبا تو وہ آخر وہ شخص جو ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے ہم ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے خوش آمدد اور صبح بخیر زناب ڈاکٹر صداقت ہے میرے ساتھ اور مفتی محمد طاہر علوی شازلی صاحب ہم باچیت کریں آج جادو اس کی حقیقت کے بارے میں اچھا میں نے آپ سے سوالی کیا تھا کہ جو گندے والے عامل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی بی بی ہو جائے گا کام ایسا اس کو لالوں گا نا اپنی کے بس گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گی تو یہ جو معاملات ہیں کہ کرنے والے لوگوں کے پاس طاقت کیسی آتی اس جگہ تک وانچتے ہیں وہ آپ بتا رہے تھے اب کس جواب سے پہلے میں ایک بات کروں گا ہمارے پروگرام تھا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے جادو کے عوارے سے بات کرنی ہے اس چیز کہہ رہا ہم نہیں تھا کہ ڈاکٹر صاحب آئیں گے فیلال میں ڈاکٹر صاحب کی ساری باتوں کا جواب نہیں دیتا لیکن اتنی بات ضرور گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں سب کچھ سمجھنے کے لئے قرآن پا کے ضرورت ہے ہماری آج کی سائنس بھی ہمیں قرآن سے سمجھ آئی ہے ہمارے یہ جہاز ہیں ہماری یہ ساری ٹیکنالوجی ہے یہ ہمیں قرآن سمجھاتی ہے کوئی تیسری چیز نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اپنی اس تشخیص کے لئے جب ڈاکٹر کسی پیشن کو چک کرتے ہیں تو ان کے پاس بھی اس کی تشخیص کے لئے ان کو لیبراٹریز ہم میں اس کو نہیں آ رہے ہیں آپ نے بھی بات کی جو لوگ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں وہ آپ نے کہا اور واقعی کیجئے اس طرح کے عمل ہوتے ہیں جس سے یہ سارے معملات ہوتے ہیں یہ کیسے اطاقت آتی ہے وہ عمل کون سے ہے جس کے کرنے سے وہ شخص عامل ہو جاتا ہے آپ کا سوال ماشاءاللہ اچھا ہے ہم تو نیک عامل ہیں لیکن بدکار عاملوں کی جو چیزیں میرے پاس پہنچی ہیں وہ انشاءاللہ میں وہ پروف آپ کی سوال پیش کر پہلے نمبر پہ بدکار عامل کو بہت زیادہ دیر ناپاک رہنا پڑتا ہے بہت زیادہ دیر بعض اوقات کئی کئی دن کئی کئی ہفتے وہ ناپاک رہتے ہیں دوسرے نمبر پہ کفریہ کلمات استعمال کرتے ہیں یا قرآن پاک اور حدیث کی حدیث کی الفاظ کو الٹا پڑتے ہیں جیسے بسم اللہ الرحمن 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 سیدھا پڑھنا ہے تو محران اس طریقے سے الٹا اس کو پڑتے ہیں قرآن پاک کی الفاظ کو نمبر تین یہ ہے کہ وہ عموماں کئی کئی ہفتوں تک بعض اوقات کئی کئی مہینے وہ الادہ ایک بند کمرے میں خلوت والے تنہائی والی جگہ میں رہتے ہیں نمبر چار یہ ہے کہ چلے کے درمیان جب وہ یہ عمل کرتے ہیں اس عمل کے درمیان وہ گندی اور ناپاک چیزیں کھاتے ہیں مثال کے طور پر جانوروں کی پرانی یعنی کھالے ہیں اس کو کارکے کھانا یا پھر خنزیر کا گوشت کھانا یا شراب پینا وغیرہ نمبر پانچ آپ نے پوچھا ہے کہ کیا محبوب کو ان کے قدموں میں لائے جا سکتا ہے یا دو کے درمیان تفریق کی جا سکتی ہے یا کسی کی ترقی ہے اس کے کام سے ہٹانا کسی کا کاروبار ٹھپ کرنا گھر میں لڑائی جگڑے کروانا عموماً ہر مسئلے کے لیے الادہ چلہ کرنا پڑتا ہے محبت کے لیے الادہ عمل کرنا پڑتا ہے تفریق کے لیے الادہ عمل کرنا پڑتا ہے کسی کے گھر میں فساد ڈالوانے کے لیے الادہ عمل کرنا پڑتا ہے کاروبار میں ترقی کے لیے اس کی ترقی کو خراب کرنے کے لیے اس کو کاروبار سے گرانے کے لیے اس کا کاروبار ٹھپ کرنے کے لیے اس کی دکانوں کو بند کرنے کے لیے الادہ عمل کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ ہر عمل کے لیے الادہ کپڑے ہوتے ہیں الادہ وقت ہوتا ہے اور اس کے لیے الادہ ایک دھونی ہوتی ہے جیسے ہم یہ اگربتی وغیرہ جلاتے ہیں ایسی عمل کی ایلادہ ایک دھونی ہوتی ہے اس کے بعد جادوکر اپنا حصار بانتا ہے سب سے پہلے جب جادو کرتا ہے جادو کرنے کے بعد اپنا حصار بانتا ہے کہ کل کسی وقت بھی مجھ پر کوئی اٹیک نہ کرے حصار باندنے کے لیے وہ چار طریقے سے اپنا حصار بانتا ہے اگر اس کا مزاج آتشی ہے یعنی آگ والا مزاج ہے تو وہ اپنے مزاج کے مطابق اپنے تعویزات جلائے گا اپنا حصار باندھ کے تعویزات پر اپنا حصار باندے گا اور ان کو جلا دے گا اگر آبی مزاج ہے پانی والے مزاج کا ہے تو پھر وہ پانی میں اپنے تعویزات بہا دے گا جس سے اس کے پانی میں تعویزات جیسی گرتے جائیں گے اس کا حصار مضبوط ہوتا جائے گا یا اس کا جادو جاہا وہ بادی ہوتا ہے جیسے باد جیسے ہوا ہم کہتے ہیں درختوں میں اپنے جادو لڑکا دے گا اگر اس کا مزاد بادی ہے تو اپنے حصار کے لیے جو تویز بنا رہا ہے یا کچھ بھی بنا رہا ہے وہ درختوں میں لڑکا دے گا یا پھر دفنہ دے گا زمین کے اندر دفنہ دے گا یہ چار طریقے ہوتے ہیں آبی آدشی خاکی اور بادی اس کے بعد جو عمل کرتا ہے کسی کے خلاف عمل کرتا ہے وہ بھی چار طریقے تین طریقے سے ہوتا ہے پہلے نمبر پر عمل وہ کرتا ہے کہ یہی اگلے بندہ جس پہ جادو کیا جا رہا ہے اس کا مزاد آبی ہے تو آبی تعویزات منایا جائیں گے پانی میں بھا دی جائیں گے اگر آدشی ہے تو آگ میں جلائے جائیں گے خاکی ہے تو اس کے لیے زمین میں دفنائے جائیں گے اور اگر وہ بھا دی ہے تو پھر درخت میں لٹکائے جائیں گے پہلے ہمار پر جادو ہوتا ہے دوسرے نمبر پر کسی کو برماز کرنے کے لیے جسمانی طور پر اس کو مریض کرنے کے لیے اس کو جادو پلائے جاتا ہے یا کھلائے جاتا ہے کسی میٹھی چیز پہ یا کڑوی چیز پہ دم کر کے اپنے کسی بھی آنے والے جو ان کے پاس آنے والا ان کا مدہ ہے یا ان کا جو بھی ہے ان کا پیروکار ہے وہ اس کے پاس آتا ہے وہ اس کو وہ چیزیں دے دیتا ہے کہ یہ چیزیں اپنے شہر کو اپنی بیوی کو اپنے دوستوں کو جس کو بھی کھلانا ہے اس کو پانی میں ڈال کی کھلا دینا تیسے نمبر پر جادوگار پتلیں بناتے ہیں جس آدمی کی جندگی برباد کرنی ہے اس کو وہ چیز پلا نہیں سکتے کھیلان نہیں سکتے تو اس کے لیے ایک پتلیں بناتے ہیں پتلہ بنایا ہے انسانی دہنچنگ کی طرح چھوٹا سا پتلہ بنایا ہے جیسے ہمارے ہم گڑیاں ہوتی ہیں اس کو بناتا ہے پھر اس کی آنکھ والی جگہ پر پینے لگاتا ہے پھر اس کی دل والی جگہ پر پینے لگاتا ہے اس کے گوڑیا کے اندر ایک تعویز رکھتا ہے جو تعویز یہ کام کرتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے اور وہ پینے لگانے کا مطلب یہ ہے آنکھوں میں پین لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں آنکھوں سے اندہ ہو جائے کانوں میں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ بیرہ ہو جائے ہر جادوگر کے پاس یہ طاقت ہے جس کی جتنی محنت ہو جو جتنی شرائط پر زیادہ عمل کرتا ہے جو جتنے زیادہ ناپاک ہوتا ہے جادوگر اب اس کا توڑ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے آپ توڑ کر دیتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے ہمارا پورا سلسلہ ہے سلسلہ شازلیہ نقشبندیہ کے نام سے جس کے میرے استاد مطرم سید نورزمان آشمی نقشبندی صاحب ہیں جن کے سماع اور یونیوز وغیرہ پر پروگرام بھی ہو رہے ہیں مجھے بھی اس گناہگار کو انہوں نے خلافت بھی دی ہے اور الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں ہمارا سلسلہ ہے ہم یہ سلسلہ لے کر اس لیے چل رہے ہیں ہم ہی چاہتے ہیں پورے پاکستان کی عوام ان کی نظریں علماء پر ہیں علماء پر ہیں نیک لوگوں پر ہیں ہم ہی چاہتے ہیں کہ جادوگروں سے بچیں بدکار لوگوں سے بچیں ہماری طرف آئیں ہم اپنے خلوص کی قسم تو نہیں کھاتے لیکن ہم ہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے جو حدیث ہم دیتے ہیں آپ کو عمال کے لیے وہ پیور ہے جو وظائف ہم دے رہے ہیں وہ پیور ہے نہیں مطلب آپ کیسے توڑ کرتے ہیں آپ کا توڑ کا طریقہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم دو طریقے اختیار کرتے ہیں اگر جادو اس کے جسم کے اندر کیا ہے پھر ہم ان کو کچھ وظائف پڑھنے کے لیے دیتے ہیں کہ جسم کے اندر جادو کیا ہے تو جسم کے اندر جانے کے لیے ظاہر بات اندر کی صفائی ضروری ہے اس کے لیے ہم کچھ وظائف دیتے ہیں صبح شام پڑھنے کے لیے وہ وظائف پڑھنے سے ایک خاص ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہوتا ہے ایک خاص وقت کے لیے پڑھنے ہوتا ہے وہ پڑھنے سے ان کے جسم کے اندر کی جسے اب ڈیلیسز کے آئے نہیں جسر کی سے بھی ان کا خون سارا صاف ہوتا ہے پوری طریقے سے اور پھر کچھ دنوں کے اندر اندر ان کا جادو اگر ان کے اوپر ہو تو وہ جادو کٹ کے موشن کی شکل میں نکل جاتا ہے یا موشن لگ جاتا ہے یا الٹی ہو جاتی ہے میرا ذاتی اور تقریبا میرا سلسلہ کا یہی طریقہ کار ہے دوسرے نمبر پہ اگر ان پہ جادو ہوا ہے بادی ہے خاکی ہے آدشی ہے آگ میں جلایا گیا ہے یہ پانی میں بہایا گیا ہے یہ درخت میں لٹکایا گیا ہے یا کسی قسم کے پتلے بنائے گئے ہیں اس کے لیے چونکہ اس پتلے کے اندر جو تعویز ہوتا ہے اس تعویز میں جو تعویز میں جو نقش لکھا جاتا ہے اس نقش میں اس نقش کا موکل کام کرتا ہے ہم نے سب سے پہلے اس نقش کی موکل کو مارنا ہوتا ہے پھر اسی انداز میں آگے کام کرتے ہیں اس تعویز کو مباطل کرتے ہیں تاکہ یہ مریض ٹھیک ہو جائے اور مریض کو سب سے پہلے اس کا مطلب ہے یہ تو ایک پوری جنگ و ددل کی کیفیت آپ لوگوں کے درمیان ہر وقت چلتی رہتی ہوگی اچھا تو جو لوگ یہ شخص کا یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہوتا مطلب اگر کوئی کسی کے اوپر کر سکتا ہے تو کوئی اس کے اوپر نہیں کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے جیسے ہماری آپس میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اس کے لیے حسار ہوتا ہے اپنے حسار بانتے ہیں اگر ایک عامل جادوگر مضبوط ہے اس کا حسار مضبوط ہے تو جو اس سے مضبوط ہوگا اس کا حسار توڑے گا اور اس کو باطل کرے گا اور پھر ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جادوگروں کے پاس موکلات نہیں آتے موکل ایک نیک فرشتوں کو کہا جاتا ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس آتے ہیں جس کا ثبوت حدیث پر موجود مجھے جو پتا ہے قرآن پاک باقی لوگ تو اپنی انٹرپیٹیشن ہوگی سب کی مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی کتاب شروع کرتا ہے تو وہ شروع کرتا ہے کہ الحمدلللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سرات مستقیم کا ذکر کرتا ہے وہ سیدھا راستہ کہ یہ ایک سیدھا راستہ سیدھا راستہ کا مطلب ہی ہوتا ہے اس میں ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا کچھ چکر نہیں ہے آپ ڈریکٹ جائیں گے اور سیدھا جائیں گے سو اب مجھے یہ بتائیے کہ جب سیدھا راستہ موجود ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں علجنے کی اور ان سے بچنے کی پھر کیا ذر کی بھی راستہ اللہ نے فرما دیا ہے لیکن آگے یہ بھی فرمایا کہ سیدھا راستہ وہی ہے کہ سرات اللہ دین انام تعلیم جن پر میں نے انام کیا ہے ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے القرآن و یفصر بعضهم بعضا قرآن بعض چیزوں کی خود تفسیر کرتا ہے پانچویں پارے میں اللہ اس کی تفسیر خود فرماتے ہیں فرمایا سیدھا راستہ چاہترکی کے لوگوں کا ہے یا نبیوں کا ہے یا صحابہ کا ہے یا شہدہ کا ہے یا صالحین کا ہے ہم نبی کی طریقے پر تو نہیں آسکتے ہم صالحین نبیین و صدیقین ہم صحابہ کی طریقے پر نہیں آسکتے کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کے عالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو ہم ان کے طریقے پر نہیں آسکتے آخری دو طریقے ہیں جو شہدہ کا طریقہ ہے یا صالحین کا طریقہ ہے شہید ہونے کے لیے ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے وہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے کہ ہم شہید ہونے کے لئے اپنے آپ کو پیش کریں چوتھے نمبر پہ جو صالحین کا طریقہ ہے ہمیں چاہیے ہم ان کے طریقے پہ چلیں صالحین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر دم ہر حال ہر آن ہر گڑی اللہ کو یاد کرتے ہیں پہلے نمبر پہ ہم نے اللہ کو یاد رکھنا ہے دوسرے نمبر پہ ہم نے ان معاملات میں حسد کرنے کے بجائے دل کو بغض کرنے کے بجائے دلوں کو گندہ کرنے کے بجائے ہم نے اللہ کی طرف رکھنا ہے اس چیز کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا چوتھا مقصد اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ نبی کا کام یہ تھا کہ دلوں کا تسکیہ کرے گا دلوں کو صاف کرے گا آج ہمارے دلوں کے اندر کینہ ہے بغض ہے عداوت ہے دشمنی ہے حسد ہے جس کی بنا پر ہماری آپس میں نرازگیہ ہوتی ہیں جب ہم دلوں کو صاف کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ جیز ہمارا روجان خود بخود اللہ کی طرف ہوگا اور جب ہم اللہ کی ہو جائیں گے تو اللہ مہارا ہو جائے گا حدیث شریف میں آتا ہے من کانا لیلہ ہی کانا اللہ ہی لہو بلکل صحیح اچھا یہ جو آپ سب کچھ پڑھ رہے ہیں اللہ کرے کہ ہم ان سب چیزوں کو مانے بھی اور یہ جو ہمارے غلط اقائد ہیں اور غلط نظریات ہیں آپ نے ایکسپلین نہیں کیا اس کا ویسے کہ جادو کرنے اور کروانے والے جو ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کرنے والا اگر کفریہ کلمات استعمال کرتا ہے اگر وہ کافر ہے وہ تو اللہ کی عذاب کو مستحق ہے وہ تو کافر ہے جادو ہے یہ غلط چیز مطبع کہ کسی اچھی آیت کے ساتھ بھی جادو ہوتا ہے نہیں ہوتا جادو تو ہوتا ہی کفریہ کلمات کے ساتھ شرک کیا کلمات کے ساتھ ایک مقاصل کے لئے ہو جادو جس کے لئے بھی ہو جادو جادو ہوتا ہے اور کرنے والا کہتے ہیں کافر ہوتا ہے اور کروانے والا کرنے والا فاسق فاجر چونکہ وہ خود کفر نہیں کر رہا کفر میں بشک مدد کر رہا لیکن خود کفر نہیں کر رہا فاسق اور فاجر ہے اس کو اللہ کے عذاب سے ڈننا چاہیے اور این ممکن ہے کہ وہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہ ہو اور وہ کافر ہو کر مرے فی نفسی وہ کافر نہیں ہوتا مدد جادو کرنے والا کرنے والا تو اگر کفریہ کلمات استعمال کرتا ہے وہ کافر ہے ایک اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں انٹرمین کر رہے ہیں اگر ایک جائز رشتہ ہے میاں بیوی کا اور آپ اسے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ایک ناجائز ایک باطل اللہ تعالیٰ کی جو ایک خلقت ہے اس کو آپ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں فتنہ اور فساد جو کہ قتل سے بتر ہے آپ وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے باوجود اگر آپ نہیں ہیں ایک اور فیلو میں تھوڑا سامنے لانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی جتنی بھی پرانی تیزیبیں ہیں جیسے برسغیر ہے جس میں ہندستان میں ہندو مذہب ہے یا دنیا میں پھر عیسائی مذہب کے پیروکار اس وقت سب سے زیادہ ہیں تو ہر معاشرے میں جو جادو ہے وہ وہیں کے مذہب کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں جب وہ جادو کا ذکر کریں گے تو وہ مذہبی کلمات بیچ میں لائیں گے ہندو ہوں گے تو وہ اپنے مذہبی کلمات لائیں گے نہیں ہے جو ایک جادو کی ایک قسم ہے نا جو اسے کالا جادو کے نام سور فیام میں جانا جاتا ہے اس میں اسلام کی کوئی ذکر نہیں ہوتا اس میں ایک میں بات اور کہنا چاہوں گا کہ دنیا کی کچھ نئی تیزیبیں ہیں جہاں جادو کا نظر کا ان چیزوں کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا جیسے نیوزیلینڈ جیسے اسٹریلیا ہاں لیکن بلکل صحیح لیکن ہم اپنے کانٹیکس میں ہم اپنے سب کانٹیکس میں ذکر کریں نظر کا کوئی ثبوت نہیں ملتا نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے نظر برحق ہے اور ایک نیک وقت فرمایا قرب قیامت میں عموما جو موتیں ہوں گی وہ نظر کی وجہ سے ہوں گی ہم اس چیز کو فیل نہیں کرتے نظر سے بچنے کا کیا طریقہ ہے نظر سے بچنے کا طریقہ ہے منزل کا اعتمام کیا جائے اور انتیس میں پارے کے دوسری آیت انتیس میں پارے کے دوسری صورت کی آخری دو صورتیں ہیں سورت القلم کی آخری آیت وہ دو آیت ہیں صبح شام گیار مرتبہ پڑھ کے اپنے آتوں پر دم کر کے چہرے پر پھیل لیا جائے یہ نظر سے بچنے کا پہلا طریقہ ہے اس کے علاوہ سوری یاسین کی آیات ہیں اور کچھ کلمات حدیث کے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی میں یہ سارا کچھ پڑھ کے تو دم کر لیا جائے آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں آپ کی آنے سے ہمیں موقع ملا کہ یہ جو ایک ڈومین ہے جادو کی اس کے بارے میں ہم بات چیت کر سکے وقت مختصر ہے تو بہت ساری باتیں تو ہم نہیں کر سکے لیکن انشاءاللہ اگلی نشیس میں ہم دوبارہ ان باتوں کو چھیڑیں گے اور آپ سے ڈسکس کریں گے تاکہ ہمیں زیادہ تفصیل میں جاننے کا موقع ملے لکسٹر تینکیو آپ بھی ساتھ رہے مجھے پتا ہے کہ سائنس بہت ساری چیزوں کے نہیں مانتی لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی حد تک صحیح بھی ہیں وہ موشن میں وجود بھی رکھتی ہیں ان کا علاج کس حد تک اور کیسے ہونا چاہیے یہ اب ایک اپنی طور پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہمیں اس میں کیا کیا کچھ کرنا چاہیے لیکن گاڈ بلیس یو آپ دونوں ساتھ رہے ہمیں ایک بریک کے لئے رکیں گے اور بریک کے بعد میں آپ کی ملاقات کروں گے اپنے آج کی مہمان سے پاکستان پیپرز پارٹی کے ممبر نیشنل اسیملی اخونزادہ چٹان ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے ہماری گفشہ پر ملاقات آپ ساتھ رہیے گا